جس میں کافی زیادہ چرچز کو جلائے گا مقدس کتب کو جلائے گا ان کی بیرمتی کی گئی تو اس حوالے سے آج ہم نے جڑا مالا کی جو امن کمیٹی ہے جس میں مسلم کریشن جو مذہبی رہنما ہیں وہ شامل ہیں تو آج ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہیں کیتلک بریسٹ ہیں جو پہلے دن سے وہاں موجود تھے جب یہ جو چنگاری آگ بننے والی تھی تو وہاں پہ موجود تھے اور اس کے بعد سارے انہوں نے واقعات کو خود دیکھا اپنی چشم سے اور پھر جو امن کی بحالی کے لیے کیا کیا اقدام انہوں نے کیے وہ ساری جو رودات ہیں وہ ہمارے درمیان جوڑا مالا پیرش کے پیرش پریسٹ موجود ہیں تو ہمارے انٹھوڑ کر حالیں بنائیں جائیں گی اور نیزے توڑ کا دھرانتیاں بنائی جائیں گی اور پھر کبھی جنگ کی مشک نہ ہوگی یہ صحیفوں میں ہیں وہ صحیفیں جنہیں ہر قوم مانتی ہیں جنہیں اسرائیلی قوم بھی مانتی ہیں کرسچن مسلم تمام شایع نبی کے صحیفے میں سے یہ پیغام ہے ہمارے لئے دوسرے باب میں سے آج جب ہم جڑا مالے سانہا کو یاد کرتے ہیں اور فلسطین اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں دونوں میں بدھمنی ہے دونوں کے ساتھ دیستگردی ہوئی ہے دونوں جگہیں جو ہے وہ امن کی منتظر ہیں پاکستان میں جب ہم پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جڑا مالے کی جب یہ سانہا ہوا تو دنیا بھر میں لوگوں نے تمام مذاہب نے اس کی مضمت کی ہے ساتھ دیا ہے رلیف دی ہے بحالی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں بحالی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مقال بنا دیں گرجہ گھر بنا دیں بحالی ذہنی بھی ہے ہمیں ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو بحال کرنا ہے سندریاس رحمت صاحب اور ہمارے درینہ دوست جناب فادر خالد عبدالرشید آسی صاحب اور دیگر معززین جو دونوں طرف سے یہاں پہ موجود ہیں سندو صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے اور اب شاید جا رہے ہیں ایک دور تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا زبردست بانڈ تھا اور ہم نے مل کر بہت سارے کام کیے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے یہ واقعہ ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے یہ سب کو یہ معلوم ہے فادر خالد نے ایک بڑی اچھی بات کی آغاز میں ہی کہ انصاف جو ہے اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا ہے جس معاشرے میں سزا اور جزا کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر لوگ پھر اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لیتے ہیں پھر وہاں پر لا قنونیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے ایک کوئسورت معاشرہ ہے پاکستان کا یہاں پر محضب لوگ رہتے ہیں اس لیے میں چند ایک باتیں جڑا والا کہ جو اب حالات ہیں یا سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر سیول سوسائیٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ بکلا حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اب حالات یہ ہیں کہ لوگوں نے بہت ساری وہاں پر لیف دیا ہے بڑی مدد کی ہے اس میں کرشنز انجیوز بھی ہیں چرچس بھی ہیں مسلم بہت ساری انجیوز ہیں اور ویسے ذاتی طور پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرشن اور مسلم وہاں پر آئے اور انہوں نے لوگوں کو بہت ریلیف دیا ہے جو ان کے ہاؤس آل چیزیں جو جل گئی تھی جو ان کے گھر میں کپڑے پہننے کے لیے یا جو بھی گھر کی چیزیں سی وہ ان کو مہیا کی گئی ہے تو یہ بہت خوش آئین ہے میں ان سب اپنے کرشن مسلم بہن بھائیوں کا جنہوں نے مدد کی اور ابھی تک بھی مدد کر رہے ہیں میں سب سے پہلے جڑا والا کے لوگوں کی طرف سے ان سب کا بے حد شکرگزار ہوں اور دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ بھی دا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں انتہائی دل کی گہرائیوں سے میں منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سیمینار کے انعقاد پر کہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر اور اتنا نمیندہ اجلاس آج تک بہت کم دیکھنے میں آئے یہاں ذکر ہوا ہے شانتی نگر کا تو ان میں سے میں بھی ہوں اتیس برس پہلے کی بات ہے وہاں پولیس اور فوج جو ہے نکام ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و حسان کہ ہم علماء نے جا کر وہاں آمن قیم کیا مولانا عبدالقادر ازاد یا عبدالخبیر صاحب جوالدون کے سرکرتگی میں اور اسی طرح فادر الیکزنڈر تھے اور علماء کرام تھے تو حقیقت یہ ہے کہ علماء کا رول جو ہے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہے آمن کے حوالے سے خاص طور پر مومن کہتے ہی اس کو ہیں اگر مومن لازم ہو تو اس کا معنی ہے امن میں رہنے والا اور اگر مومن متدی ہو کسیغہ ہو علماء جانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امن دینے والا مومن خود بھی امن میں رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی امن دینے والا ہے اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے معاشرے میں ارد گرد کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مومن سے کوئی کسی کی دلازاری ہو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو بڑی بڑی امن کانفرنسیں جو ہوتی ہیں اور آج بھی یہ سیمینار جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں یہ ارز کروں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ وہ اسی طرح اس قسم کے پروگرام جو وہ ترتیب دیتے رہے جب میڈیا میں بھی یہ جاتے ہیں تو اس کے اثرات عوام پر بہت اچھے ہوتے اس بات پر بڑی مولانا یوسف امرو صاحب یہ کیسے ہو گیا وہی لوگ ایک وقت تھا میں اہل تشی کی بات کروں کہ یہ لوگ جڑا مولا کی بات ہے کہ یہاں پسیل وہ جلوسوں کارا کرتے ہیں سنی حضرات ان کے لیے سبیلے لگاتے ہیں پھر ایک وقت میں آیا ہے کہ سبیلوں میں زہر بھی ڈالا گیا اور جڑا مولا جو کیسی درتی ہے یہ بھگر سنگ کی درتی ہے جس نے کہا تھا کہ یہ والے انگریز چلے جائیں گے لیکن جو بعد میں کالینگ جیزائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ نتا کریں گے اور اسی طرح ہمارے تو وہ جو چرچ کا موٹو ہے اور بالقصور سے ہمارے روحانی پیشوہ پاپا آزم پوک کراسیس صاحب میں جو بیان دییا ہے اور جو سٹیٹمنٹ جاری تھی نسکین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اور آپ دیکھیں امریکہ میں یہودی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف جلوس اکار ہیں یہ نہیں کہ کوئی بندہ بھی ظلم کو دیکھ کے بندہ اشکہ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جنگ ایراک میں ہو چرچ ہمارے جل 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 ہمارا کیا تعلق ہے امریکہ سے سویڈر میں واقعہ ہو چرچ ہمارے جال جاتے ہیں ہمیں تو پتا بھی ان کی زبان کیا ہے کیا کھاتے ہیں کیا پیٹی ہمارے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم اور روح کا رشتہ پر کرا رکھتا مشکل ہوتا ہے ہمارے چرچر میں میں بیشتب بیٹھی ہوئے ہیں مولانا صاحب یقین جانی ہے یقین جانی ہے سرادی صاحب سب سے پہلے ہم بچوں اپنوں کے لئے بعد بھی دعا کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی سلام سے پہلے آج تک کوئی ایک پاکستانی بدا ہے جس نے پاکستان کے ساتھ زندہ آئی جو مسیحی ہے آج تک اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ بیرونی سازش ہے کہ کون سے بیرونی سازش بے نکاب کریں انویل کریں یہ فاضر خالد مسکار شاہد نے جو کرمایا ہونا تو امن ہی ہوتا ہے جنگ کا مسئلہ بھی امن ہی ہوتا ہے بعد میں ایک ہی ٹیبل پر پیٹھتے ایسا کو مسندسکرنڈنگ کی یہ لوگ میرے پاس آئی تھی ایک ہفتہ پہلے خوشیس آدمی کے دو بچے اندر ہیں ان دونوں بھائی ان کا کوئی بیزوں کا مسئلہ تھا کچھ اور مسئلہ تھا اور اس پی صاحب کو پتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا جس نے اعلان کیا اس نے کتنے پیسے لیے اس نے اس پی صاحب سے ان کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور غلط اعلان کر کے پورا پوری دنیا میں پاکستان کا امیج جائے وراغ کر دی بلیو کی جئے لوگ آنے سے جنے شروع ہو کہ ہم نہیں جائیں گے چالیس ہزار ڈیلی پاسپورٹ بانڈا ہے لوگوں کا باہر جانے پی اور میں آپ کے اور بات بتاتا ہوں آخری بات کہ جب مولانا صاحبان اور میرے دوسرے بھائی بھی کہ تقدس با بشرف جب وہ بچی کا تیز تھا لالا جی کہہ نے سوامبادالی بچی چھوٹی دمشا اس کو جب جہاز میں پٹھایا جا رہا تھا تو اس کا باپ بیٹھتا نہیں تھا کہتا میں نے پاکستان نہیں چھونا گریب ترین انسان کہتا میرے ماں باپ کی ہڈی ہیں جو تک ہوں کیونکہ آپ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں آپ کی کموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہیں اور نمبر ٹو یہ کیسے ہو سکتا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے اور آج تک ایسے لوگوں کو بڑا مشکل ہے جو بھی کورس میں ہوتا ہے ہم بھی پیش ہوتے ہیں بہت سارے قیسز میں تو جو فادر کی بتا رہے تھے فادر مختار علم اور فادر خالد شید آسی صاحب اب یہ ہمارا اقتبائی فارس ہے کہ جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں بل بہت پریشر ہے اگر آپ ہمیں ضبردستی نہ تو ہم ضمیع ہیں نہ ہم مفضوع ہیں ہم پاکستان بننے سے پہلے کے یہاں پہ لوگ ہیں اور پاکستان بننے سے سب کو پتا ہے اور ہم نے پاکستان کے وہ حق ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے پاکستان کی مقابلت ہمیں پتا ہے کون پسیس نے مقابلت کی تو ایسے عالم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسیحوں کا ساتھ دیا ان کی حفاظت کی ان کو محفوظ رکھا اس میں وہاں کے مقاملی لوگ تھے پولیس انتلامیہ تھی اور پھر اس کے بعد بہت سے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں علماء حضرات انجیو چرچز اور انفرادی طور پر لوگوں نے بہت جو ہے تعاون کیا ہے مدد کی ہے اور اس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں اگرچہ یہاں کہا گیا ہے کہ حالات ابھی نارمل ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ کسی عطر جو ہے وہ خوف کی فضاء ہے اور شاید وہ اتنی جلدی ختم نہ ہو بہرحال کوش یہ جاری نہیں تو اس کا حال جو ہے اچھا اور مصبت ہو سکتا ہے جو بہت سی انتظامی کوششیں کی گئی ہیں تاکہ وہاں محول بہتر ہو اس کے لیے میں ممنون ہوں لیکن ایک کبھی پھر بھی جو خدشہ ہے کیونکہ پہلے دن میں یہاں نہیں تھا لیکن میں نے چھوٹا سا میسیج بیجا اپنے ساتھیوں کو تو میری ایک ہی ڈمانڈ تھی کہ ہم انصاف چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی جو مظلوم ہے یا بے گناہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو لیکن ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی جو باثر ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو دباتے ہیں بے شک وہ گار بنا نہیں آئیں تو پھر ان کے ان کے آگے یہ رکھیں جب ایسے ایسی مجلس میں آئے تو ہمارے آگے پرچنیاں رکھیں کہ یہ بے گناہ ہے یہ کام عدالت کو کرنے دیں یہ کام پلیس کو کرنے دیں تاکہ ہم پہ یہ دباؤ نہ ہو اور میرٹ کے مطابق جو ہے وہ باتیں کی جائیں میں دیکھتا ہوں کبھی اس کے تانے بانے مروڑے جاتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے یہ غیر ملکی سازش ہے کبھی کہتے ہیں یہ کچھ ہیں تو جو بڑے واضح لوگ ہیں ان کا کوئی نام نہیں لیتا جیسے لالہ روبن صاحب کہہ چکے ہیں تو ہیٹ سپیچیز جو ہیں ان کا جو ہے نوٹس لیا جائے تاکہ فضاء یہاں یا پاکسہ مہور کہیں جو ہے خراب نہ ہو فادر قال جو ہیں وہ کلامِ مقدس کا حوالہ دے چکے ہیں اشائے نبی کا صحیفہ شاید اس وقت ایسی ہی فضاء تھی جو تھے تلواریں زیادہ تھی نیزے زیادہ تھی جنگوں کی مشک ہوتی تھی تو اسے مسیحہ یہ رویہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اب جو تلواریں ہیں وہ توڑی جائیں گی جو نیزے ہیں برچیاں ہیں وہ توڑی جائیں گی اور حل اور درانتیاں بنائیں جائیں گی تاکہ ہر جگہ جو ہے وہ خوش آلی آسکے تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلے پہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اسلہ بنائلوی تنظیم میں جو ہے وہ چاہیں کہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہو تاکہ ان کا اسلہ جو ہے وہ بکے اور انسانیت جو ہے وہ پھر سے جو ہے پون خرابے کا شکار صرف ایک دفعہ بات کرنے سے پرابلم حل نہیں ہوگا تو میں اس میں تینوں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جڑا والا میں اس انسیڈنٹ سے پہلے بھی میں تقریباً بارہ چودہ مہینے سرف کر چکا ہوں جڑا والا میں کبھی بھی کرسچن مسلم ایشو کی ہسٹری نہیں تھی جہاں پہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے وہاں پہ پرڈکٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایشو ہے اس کو ایڈریس کر لیا جا اور اس کو پولیس ایڈریس کرتی ہے ایز ای پولیس آفیسر میرا رول یہ ہے کہ کوئی لائنڈ آرڈر کا ایشو نہ بنے تو ہم اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں جس پہ بھی ہمیں لگے کہ لائنڈ آرڈر کا ایشو بنتا ہے یا کوئی ایجنسی ریپورٹ کرے کہ یہ پرابلم آرہا ہے اس سے یہ ایشو بن سکتا ہے اس کام کے لئے مختلف ایجنسی موجود ہیں نام لینا مناسب نہیں ہے وہ ریپورٹ جنریٹ کرتی ہیں اور پولیس اس پہ ایکشن لیتی ہے سو نمبر ایک میرے پاس یہاں پہ جڑا والا کے لوگ موجود ہیں جو جڑا والا کے رہنے والے ہیں تو میری پہلی ریکویس یہ ہے کہ جو جڑا والا کے لوگ جو جڑا والا کی کرسٹن کمیونٹی اور جڑا والا کی مسلم کمیونٹی ہے وہ ایکچلی وہ لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کا شکار ہوئے ہیں ان لوگوں کو پرائیمری امپورٹنس ہمیں دینی چاہیے تو جو جڑا والا کے کرسٹن کمیونٹی اور جو جڑا والا کی مسلم کمیونٹی ہے جو جڑا والا کے سارے شہری ہیں they will bear me out کہ جڑا والا میں ایسا کوئی پرابلم تھا نہیں سو کیونکہ وہ تھا نہیں اس لئے وہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا it was a very unpredictable event یہ میرے اس پوسٹنگ میں چوتھا event تھا باقی تمام event کا کسی کا آپ کو پتا بھی نہیں چلا بلکہ اس کے بعد بھی ایک event ہوا اور آپ کو وہ بھی نہیں پتا چلا اس لئے کہ historically جڑا والا میں چیزیں local level پہ حل ہو جاتی ہیں اور اس تمام میں اگر کبھی کسی non-muslim پہ یا minority community کے member پہ کبھی الزام لگا ہے تو اس community کے engage کیے وغیر مسلم community کے leaders نے ہی بڑا اچھا positive رول ادا کیا اور اس معاملے کو ہم نے ہمیشہ حل کر لیا ہے تو یہاں بھی اصولاً وہ حل ہو جانا چاہیئے تھا مگر اب event پہ آتے ہیں تو اس دن چیزیں اتنی جلدی سے تیزی سے بدلیں کہ police response ہونے کے باوجود police SHO موقع پہ ہونے کے باوجود DSP موقع پہ ہونے کے باوجود SP physically خود موقع پہ تھا جب میں مجھے پتا چلا تو میں سو رہا تھا تو میں اٹھ کے بغیر کپڑے change کیا گیا بٹ وہ موقع نہیں ملا تو میں نے شام کو چھے بجے کے بعد کپڑے change کی میں پورا دن track suit پہ جو ہے وہ ساری situation کو handle کرتا رہا سو police نے اپنے جتنا respond کر سکتی تھی جتنی ہماری نفری تھی تمام نفری ہماری آہستہ آہستہ آتی گی مگر جو کروڈ آیا وہ نفری سے بہت تیزی سے آیا سو وہ unfortunately وہ بھی ہمارے لئے ایک unprecedented situation تھی کہ ایسے عام طور پہ نہیں ہوتا تھوڑا سالمیا یہ ہوا کہ ہم جو ہمارا ہیڈ پورٹر ہے فیصل آباد اس سے دور ہیں اسے طریقے سے ہمارے تھانے بہت دور ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک جگہ پہ اٹیک نہیں تھا جڑا والا سترہ سو ستر سکوئر کلومیٹر پہ مشتمل ایک تحصیل کا نام ہے اگر آپ لوگ میں سے کسی نے ان لوگوں کا انٹریویو لیا ہے نا کہ جو بچے بھاگے جو خواتین اس دن سے بھاگیں اور ان کی بے بسی اور پلسطین میں جو آج ہو رہا ہے ان کی بے بسی میں کوئی فرق نہیں ہے اتنا زیادہ میرے ساتھ بھی ایک سانیا ہوا کہ میری والدہ کرسچن تھی والد سب کرسچن تھے تو میں مسیحی پیدا ہو گیا لیکن ایک سانیا میرے ساتھ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ میں پاکستان ہوں یہ سانیا نہیں ہے میرا مذہب بدل سکتا ہے میں کسی دوسری جگہ بھی جا سکتا ہوں میرا سارا کچھ بدل سکتا ہے لیکن ایک بات نہیں بدل سکتی وہ ہے پاکستان اور میں بشل صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں بہت ساری یمن میٹنگیں ہو گئی ہیں کچھ تیع نہیں ہوتا ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ ایک دو گھنٹے کے لیے سارے مٹو ہو جاتے ہیں یہاں پہ باتیں بہت ساری تیع کرنے والی ہیں کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے آج سے پہلے جتنی امن کونکنسیں ہوئی ہیں وہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ جی گناہ گار جو ہیں ان کو سزا اور بے گناہ گار جاتے ہیں ایک دفعہ تیع کر لیں سارا دن لگا کے کہ وہاں پہ کس کو سزا دلوانی ہے اور کس کو بے گناہ قرار دروانی ہے یہ تیع کر لیں اس کے بعد آگے چلیں میں کہتا ہوں کہ سب آپ کی بہت انتہائی کوشش ہے سوالے سے میری استجاہ ہے کہ پورا دن کا ایک کچھ پروگرام ایسا رکھیں جس میں چیزیں تیع کر لیں ہمارے مولانا ذرات بیٹھے ہیں ہمارے پادری ذرات بھی بیٹھے ہیں پانجی جڑا والے کے لوگ ان کو بھی یہاں پہ بلالیں جو ہیں اپنا مدعیب جن کو بنایا اور سر ایس پی صاحب آپ بیٹھے ہیں ہوا یہ ہے کہ پہلے بندے گرفتہ رہے ہیں بعد میں ہے فائر رہے ہیں اور باہد میں مدعی بنے اور باہد میں گواہ بنے یہ اس میں بڑا ڈراؤ بیک ہے اور وکلا ذرا ہاتھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے نا اس کو پورا دن لگا لیں میربانی کریں اس کو سنجیدہ لیں یہ غیر سنجیدہ بات ہے کہ ہم ایک انٹے کے لیے آتے ہیں ابھی پانچ سے ساتھ کا ٹائم تھا ساڑھے چھے بجے مارے معجزین دوست آئے ہیں ادھر اس میں آدھے گانٹے میں کیا آتا ہے وہ دو دو منٹ لگائیں گی آپ دو منٹ میں میں کیا تائے کر کے چلے جاؤں گا میربانی کریں تائے کریں چیزیں اور جو پلسٹین میں ہو رہا ہے وہاں پہ بھی مسیحوں کا کردار جو ہے نا وہ بہت پوزٹیو ہے اور تقریباً 38 40% وہاں پہ کرسٹین ہیں اور وہ بھی وہاں پہ مذہب کی جانگ کام میں ہیں وہاں پہ نسلی جانگ ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہاں پہ پلسٹین جو ہیں جو پلسٹینی ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے اپنی ذاتی کے والے سے تو ابھی چرچ میں لوگوں نے ادھر پناہ لی رہی ہے اور ایک بات بڑی اہم دیکھیں ہم رزانہ رزانہ ہم کہتے ہیں جی کہ امن 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 اب یہاں پہ بات ہوئی انصاف اور جوتیاں ہو تو آپ جہاں پہ امن کو مانے نہ نا اس کا حالت جوتی سمتا ہوں کیونکہ جتنی تیزی سے لوگ بے گناہ قرار دے دیئے گے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انڈیا میں جا کے ہمیں انٹر فول کو کہنا پڑے گا یا کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو کہ وہاں انڈیا میں انویسٹیگیشن کیونکہ وہاں سے گرفتار کیے جائیں گے بندے تاکہ وہ وہاں لا کے ہم ان کا ٹرائل کر سکیں تو باقی میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں شکر گزار ہوں پولیس کا بھی بیلنس روہیہ رکھنا چاہیے جو یقینی طور پہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بڑا بہتر ہے لانگ ٹرم انیشیٹیوز کے حوالے سے میری کچھ ریکمینڈیشنز ہیں جس میں میڈیا کا رول ہے سیول سوسائیٹی کا لوکل ایڈمنیسٹریشن کا اور ریلیجیس لیڈرز کا جب ہم ماجینلائز کمیونٹی اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچے اور ویمن جن کو ہم بلکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں ماجیند کے ساتھ ہماری جو کمیٹی بدی ہیں جو جڑاوالا سے بیلانگ کرتی ہے اس میں بھی ایک خاتون نہیں ہے جو اپنے ریپریزنٹ کر سکے اپنی کمیونٹی کو بھلے وہ پلیٹیکل ہوتی ریلیجیس ہوتی یا لوکل کمیونٹی کی بندی وہاں پر موجود ہوتی کیونکہ سماجی معاشی طور پر جو ہے یہ بہت پس چکی ہیں جو کیونکہ ڈسٹرائے ہوئے ہیں اگر تو ایک چیز بنانے کے لیے جو ہے بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے تو پوسٹ جو ہے کانپلیکٹ کے اندر جو ہے لانگ ٹرم انشیائٹیوز کے لیے ضروری ہے ایک تو روئیوں میں تبدیلی روئیوں کے ساتھ ان کی اکنومک سٹیٹس کو اپگریٹ کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ سینٹرز جو لوکل ایڈمنیسٹریشن وہاں پر کریں جو گورنمنٹ کے مطلقہ ایدارے ہیں دوسرا جو ہے اگر ان انسیڈنٹس کو روکنا ہے تو جناب میرے محترم جو ایکس منیسٹر صاحب نے چلے گئے ان کے لیے خاص ریکمنڈیشن تھی کہ ان کے لیے پروپر قانون سازی ہونی جائے جیسے رالا روبن صاحب نے کہا سپیس جو ہے اگر ایمپلیمنٹ ہوتی تو یہ کانفلیکٹ جو ہے وہاں پر نہیں ریز ہوتا کیونکہ یہ مساجد میں اعلان ہوئے جس سے لوگ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہاں پر انہوں نے حملہ کر دیا تو لارڈ سپیکر ایکٹ کی ایمپلیمنٹیشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرا مس جو یوز آف بلیس فیمیلا ہے اس کے ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں بوت وہاں پر جو دیکھا گیا ہے اب ساری صرف ایک بات کے بعد میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گی کہ دونوں طرف چیلنجز ہیں مسلم کمیونٹی کو بھی اور کرسچن کمیونٹی کو جو بلکل ساتھ ساتھ وہاں پر رہتے ہیں دونوں کا لیول وہاں پر زیرو ہو چکا ہوا ہے لوگ وہاں پر رہتے ہوئے بھی ایک دوسر سے در اور خوف وہاں پر پیل کر رہے خاص طور پر جہاں پر کرسچن اور مسلم کمیونٹی دونوں رہتے ہیں کچھ سپیسیفک ایریاز ہیں جہاں پر صرف ریلیجیس منارٹی کے ہی لوگ جو رہتے ہیں تو چیلنجز وہاں پر کیا ہے کہ دونوں طرف سے نہیں ہے نہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے نہ ہی کمیونٹی کی طرف سے بچے ایک دوسروں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتی فیمل کیونکہ وہاں پر دومیسٹک ورکرز تھی تو ان کو کام جو ہے وہاں پر جو ملنا ہے وہ بند ہو گیا ہوا ہے تو اس لیے وہاں پر سماجی معاشی اور اقتصادی حیثیت کو بہال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رویوں میں تبدیلی لے کے آئے اور جو ہماری ریلیجیس لیڈرشپ ہے وہ اس میں بہتر کانٹیبیوٹ کر سکتی ہے وہ کیسے ہم اپنے ایداروں کے اندر جو ریلیجیس ہمارے ایدارے ہیں وہاں پر لوگوں کو انٹریفیت ہارمونی اور انٹریفیت ہارمونی پر اور سوشل ایکسپٹنس کے اوپر ہم میسیجیز دیں اپنے سرمنز کے اندر اپنے خطباز کے اندر تو وہاں پر ہمیں چیزیں بہتر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہی تینکیو یا امن کی سوسائیٹی کا قیام نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سپورٹ حاصل رہی چرچ کی سپورٹ حاصل رہی سیون سوسائیٹی کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور ریسٹلی جو ہے میں نے رفاقی وزارت تعلیم سے بھی بات کی ہے موسیقی